بسم اللہ الرحمن الرحیم ورک ایٹ ہوم کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے شادیاں بھی بند کر دی گئی ہیں سماغ نے پنجاب کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے مگر جن لوگوں نے اس حلیہ کو سوارنا تھا وہ اپنے سوارنے کے لیے پہلے سریزر لینڈ اور اب لندن جا پہنچ رہے ہیں اس ملک کا یہ حال ہے کہ اس ملک کا وزیر آزم ہو ڈیپٹی وزیر آزم ہو وزیر اعلیٰ پنجاب ہو وزیر مخالیات ہو وزیر اطلاعات ہو سبی کے سب اس وقت بیرونی دورے کے اوپر ہیں مگر جب ملکی معاملات کو چلانے کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ چٹ چیٹ کے ذریعے صرف اس کے معاملات کو سلجانے کی کوشش کی جا رہی ہے محول کے اوپر تو ہم بات کریں گے مگر سیاسی محول کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ عدالت نے ایک تو باقاعدہ اجازت دی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جائیں اور جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں اب جو ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی اور کچھ ہی دیر میں ان کی رہائی ہو گئی اس سے جو سیاسی نفرت ہے جماعتوں کے مابین وہ مزید گہری ہو گئی ہے ایک تو حکومت کہہ رہی ہے آئیے بات چیت کیجئے کیا ایسے محول میں بات چیت ہو پائے گی اور دوسرا یہ کہ کیا جو پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج ہے اس قسم کے حربوں سے اس کو روکا جا سکتا ہے اس کے اوپر آج بڑی ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں آمیر صاحب محول کو باقی معاملات کو اس ملک کا جو سب سے بڑا ایک شخص ہے وہ ہمارا ایگزیکیٹیو جو ہے وہ ہمارے پرائیم منیسٹر صاحب ہے جی بلکل پرائیم منیسٹر صاحب اس ملک میں نہیں ہیں آمیر صاحب وہ بیرونی دنیا کو محول کے حوالے سے بیان کر رہے تھے پاکستان کا اپنا محول تو آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی جی یہ میرے سامجن کی باقو کی تقریر پڑی ہوئی ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے ترقی افتہ ملکوں کو موسمیاتی تبدیلوں سے نربٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا اب یہ جو ہے کہ آپ ایسے موقعوں پر ویسے ہی جب ملک میں ایک امرجنسی ہوئی انوائرمنٹل امرجنسی ہے ملک میں اور ایسے موقعوں پر اکثر لوگ اس طرح کی کانفرنس میں باہر بھاشن دینے کیلئے نہیں جاتے آپ پہلے اپنے ملک کا نظام ٹھیک کرتے ہیں پھر جا کے لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں کہ جی باہر کے ملکوں کو آنا ہوگا پہلے آپ تو یہاں اپنا عمر کر لیں اور یہاں کا جو کریسز ہے وہ لرجلی ہمارا مین میڈ ہے اب وہ لیدہ بات ہے کہ ہمارا توقع صرف بارش پہ رہ گیا ہے کہ ہمیں کوئی اور چیز نہیں بچا رہی کہ خدا کرے کہ دعائیں ہو رہی ہیں کہ بارش ہو جائے دے بارش ہی بچا سکتی ہے گورنمنٹ کے پاس پوچھ نہیں ہے ترکہ کار اور پھر یہ جو رویہ ہے کہ ہمارے پیسے نہیں ہیں یونائٹی نیشنز نے وہ فلیڈ کے دیئے آپ بھیک مانگنے کے لیے چلیں وہ جائز آپ کہہ لیں ہمارے پیسے ہم نے کمیٹمنٹ تیت دینے چاہیے مگر اپنے ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو آپ غور فرمائیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کا رویہ ہے کہ یہ میرے پاس ابھی دوبارہ بھی پڑھی ہوئی ہے کہ یہ تلہ نہیں ہے اور یہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے کہ لاہور کے اندر آج بھی جو انڈیکس ہے ایک یو آئی جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ دو ہزار تک پہنچی بھی ہے اور بیدیاں روڈ پہ تقریباً دو ہزار ہے گلبرگ مارل ٹاؤن ٹاؤنشپ ساری جگہاں گیادہ سو سے زیادہ آگے ہیں اور ہم بتاتے رہتے ہیں کہ تین سو سے زیادہ آگے پھر ہیزٹس ہو جاتا ہے سید کے لئے بہت ہی مزرد سید ہو جاتا ہے اور یہ ہم دو ہزار کی بات کر رہے ہیں کہاں تین سو یہ دنیا کے ریکارڈ بندے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے پروڈیوزر صاحب اس کو سیگریٹ نوشی سے بڑی نفرت کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں ایک گھنٹے میں یہ پانچ سیگریٹ کے دھوہوں کے برابر ایک عام آدمی کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہے اتنی بری فضاء ہے کہ ایک گھنٹے میں پانچ سیگریٹ جتنے پینے ہوتے ہیں اس کا اتنا دھوہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس وقت ہوا میں لاہور اور پورے پنجاب اٹک سے لے کے رہیم یار خان تک پورا پنجاب سترہ ڈسٹک ایفیکٹیو ہو گئے ہیں اور آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ سکول بند ہیں شادی آل بھی بند کر دی ہیں شادیاں بند کر دی ہیں بچیاں امید سے شادی کے بیٹی بھی ہوتی ہیں پورا پورا ایک پیاری ہوتی ہے ٹرینیں بند ہیں جہاز کی فلائٹیں رک رہی ہیں سڑکیں بند ہیں سکول بند ہیں اور وہاں پہ لیڈرشپ کی در ہے کہ پرائی مستر صاحب وہاں پہ تقریر فرما رہے ہیں ملک کے اندر نہیں ہے اور صوبہ جو سب سے زیادہ افیکٹیڈ ہے تقریباً بارہ کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ بارہ کروڑ لوگ اس وقت متاثر ہیں اور جو صوبے کی سیاسی سربراہ ہیں یعنی چیف منسٹر پہلے وہ چلیں ٹھیک ہے بیماری ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے اور یہ بھی کوئی آپ اتنی اپنے ہیلتھ کیر کا ٹنڈورا بھی پیٹتے ہو اور آپ اپنی علاج کے لیے جب باہر جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اپنی ہیلتھ ازید ہے آمیر صاحب بارہ کروڑ بندہ وہاں پہ بیٹھ ہوا پنجاب میں تو سیاسی سربراہ بھی نہیں ہے انتظامی سربراہ یعنی چیف منسٹر چیف سیکٹری صاحب اب مجھے نہیں پتا کہ چیف سیکٹری کا ابھی تک جواب نہیں دے رہے کہ وہ کیا کرنے کہیں میں کیوں ہے وہاں پر آپ کو بتا ہے ایک نارمل طریقہ یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ چیف سیکٹری کو یا کسی بھی آئی افیشن کو جانا ہو تو وہ نو سی لینا ہوتا ہے نو جیکشن سیٹیفیکیٹ کے میں چلا جاؤ ایسے وقت میں جب پنجاب کا یہ حال ہے تو کس کے سہارے چوڑ گئی ہیں نہ وہاں اس وقت سیاسی سربراہ ہے نہ انتظامی سربراہ ہے اور نہ عدالتی سربراہ ہے ویسے بائی در بھی آئینی عدالتوں کے بعد صوبوں میں یا نا سپریم کورٹ بھی نہیں رہ گیا وہ بھی عدالتیں بھی مفلوج ہوگی نظام اس وقت ایک پورا مفلوج ہے اور لیڈرشپ وہاں جا کے بیٹی بھی ہے پہلے جو ہے جناب جنیبہ میں اب میں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے نوازشی صاحب صحیح فرما رہے تھے آپ نے ابتدائیے میں جو دکھایا ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہے کہ لوگ گاڑیوں کا پیچھا کرتے ہیں گندے انڈے مارتے ہیں تو بلکل اس کی ظاہر ہے ہر صورت میں مضمت ہی کی جا سکتی ہے اس کی کوئی تحریف تو کی نہیں جا سکتی بر میری یہ ضرور گزارش ہے کہ ایسے موقعوں پر لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور جبکہ خاص طور پر اس وقت یونیسیف کا فگر آیا ہے ایک کروڑ دس لاکھ بچے جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہوں گے پنجاب کے اندر اس سموک سے ایک کروڑ یہ بہت بڑا نمبر ہے یارہ ملین یونیسیف کا فگر ہے اور لکھوں لوگ اس وقت سانس کی بیماری میں ترپ رہے ہیں اسپطال کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں اور لیڈرشپ اس وقت غائب ہے اور میں بلابل صاحب کا بھی دیکھ رہا تھا ان کا بیان بھی بڑا مزگا خیزہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پنجاب کے اندر مسئلہ ہے کیونکہ پنجاب کی ان کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی چیخیں مار کے بول پڑی اب مگر بلابل صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر بہت وہاں پہ پنجاب میں صورت خراب ہے تو کراچی آ جائے لوگ وہ کہہ رہے ہیں جی کراچی یہ جو ہے نا بارہ کروڑ عوام جو ہے نا وہ کراچی چلی جائے یہ ان کا تھا خواج عاصف صاحب کا بھی بڑا مزدار بیانہ ہے انہوں نے کہا یہ کیا باقیات کو جلانے پر بات کریں یہ تو مانچو دادوں کے زمانے سے ہوتا رہا ہے اور یہ بیوروکریٹس نے بنا دیا ہے تو یہ جو تیس چالیس سال سے وہاں پہ الیکٹڈ لوگ ہیں جو حکومت پنجاب کی چلا رہے ہیں انہوں نے کوئی قصور نہیں ہے چلو جی بروکریسی کا قصور ہے بروکریسی کو آپ چیف سیکٹری صاحب کو جو ہے آپ جنیوہ کی ساتھ لے گئے ہیں تو جو ہے پھر کیا کیا جائے بروکریسی کا بھی کیا کرنا ہے اس وقت ہمارے مہمان ان کا بھی تعلق نون لیک سے رہا ہے اور خاج آسیف صاحب کی آپ نے بات کی ہے تعلق تو ان کا ان کے ساتھ بھی رہا ہے انہی سے پوچھ لیتے کہ کیا کرنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سابی گورنر سیند محمد زبیر صاحب موجود ہیں سر بیہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے میرا خیارہ عمر صاحب ان کے سامنے رکھ لیتے کہ کیا کرنا ہے زبیر یہ کسی اور ملک میں بھی آپ بھی بڑے وائلی ٹریولڈ آدمی ہیں ویسے تو یہ تعلق جو نا کہ یہ نون لیک سے تعلق والا انہوں نے یہ میں کپالی کروں کہ یہ ہر دور میں وہاں بھی یہ ان لوگوں میں رہے جو انڈیپینڈنٹ بات کرتے تھے میں متفق ہوں آپ کے بات سے اسی وجہ سے شاید یہ نون لیک سے کنارہ کا شکر لی رہے ہیں کنارہ کے جو کے باہر بیٹے ہوئے ہیں مگر زبیر آپ بھی دنیا بھر میں دیکھتے ہیں جب یہ بارہ چوبان کروڑ بہت زیادہ لوگ ہوتی ہیں افیٹڈ ہوں تو اس وقت آپٹکس جو ہوتی ہیں لیڈرشپ کو ایک سنجید کی دکھانی چاہیے اور ہر طرف اسی چیز کی بات ہونے چاہیے میں اس کی ایکانومی یا سلوشنز کی طرف بھی آنگا کیونکہ وہ اس سے ڈیریکٹلی ریلیٹڈ ہے مر یہ کیا کہیں گے یہ جو تضار ہے آپٹکس کا آپٹکس میرا خیال ہے پولیٹکس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہوتے ہیں آپٹکس ہوتے ہیں جو پرسیپشن بیلٹ اپ ہوتے ہیں یہ ہماریشہ پولیٹکس میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھے اقدامات بھی اٹھائیں لیکن پرسیپشن اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکے تو اس کا نیگٹیف اثر پڑے گا سو آپ کو یہ جو آپٹکس منیج کرنے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ابھی یو ایس میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس سے تھوڑے از سے پہلے میرے خیال ہے فلوریڈا میں یا کسی جگہ بڑا سلاپ آیا تھا کافی طفان آیا تھا تو یہ جو تھی ہماری میس ہیریس وائس پریزنٹ ہیریس جو تھی اب ایس ای وائس پریزنٹ بھی ان کی کچھ ریسپونسیبیلٹیز تھی بٹشی وہ سو بیزینر کیمپین کہ وہ وہاں نہیں گئیں ٹرامپ گیا تو ادھر بھی امریکہ میں اس کی ان کو سزا بھی ملی کہ جب وہ انیلیسز کرتے ہیں کہ جی کیا کا وجوہات بنی کہ جی آپ اتنے مہگن تھے اپنے الیکشن میں کہ جو امریکن اتنے بڑے عوام سفر کر رہے تھے آ وہاں گئی نہیں تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے اب یہ جو سموگ ہے اس دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس میں کسی کا قصور ہے وہ تو بعد کی بات ہے بٹ رائٹ ان دہ میڈل آف دہ سیریس کرائیسز اور اگر کہا جائے کہ پچھلے سات آٹھ مہینے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے الیکشنز کے بعد سب سے بڑا کرائیسز اگر پاکستان میں آیا ہے تو یہ سموگ کا کرائیسز ہے اور آپ نے بہت سے لوگوں کی بات کی ان کی ایپسنس جو ہے اس سے ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے what about the prime minister وہ تو ہیں بھی لاہور کے وہ تو ہیں بھی پنجاب سے تو prime minister خود بھی غیر آزر ہے میں نے وہی سے شروع کیا تھا جو prime minister جو ہے environment کی ہی COP29 کی باقو میں تقریر کر رہے ہیں جبکہ اپنے ملک میں environment کا یہ حال ہے ایسے موقعوں پہ آپ اپنے کسی وزیر کو بیجتے ہیں کہ جناب تقریر آپ کر لیں جو ہے میں اپنے ملکہ نظام چلاوں جو ہے میں تو ہم نے شروع بھی ریاضم سے کیا ہے اگر اپنے پرائیم منسٹر وہاں موجود تھے جی اپنے پرائیم منسٹر موجود تھے ان کو کہا جا سکتا تھا کہ بھئی ایک چوئس کرنی تھی آپ نے سب سے زیادہ important آپ کے اپنے عوام ہیں آپ ازربائیان پہنچ گئے پہلے اس سے پہلے آپ سعودی ریبیا گئے تھے سو آپ جو اتنا extended stay ہے اور تین دن کے لیے ازربائیان سو اگر آپ وہاں نہ جاتے اور آپ direct land کرتے کیونکہ ظاہر ہے اپنا جہاز ہے لاہور میں land کرتے وہاں اپنا گھر بھی ہے سب کچھ ہے اور وہاں عوام میں جا کے mix ہوتے ایک میٹنگ بلاتے ایسے شو کرتے کہ جی آپ concern ہیں زیادہ تکلیر دے اور سنگین بات یہ ہے کہ جو اس وقت انہوں نے جو ہے نا ہم نے دس سالہ policy بنا رہے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے جب ملک میں بھی موجود نہیں ہے وزیر محول گیا تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی پہلے جنیوہ میں ابھی بھی شاید تلانی آئی کہ وہ واپس آ چکی ہوئی ہے ووٹس ایپ کے ذریعے گورنمنٹ جو چلانی کچھ کر دی ایک تو اعتبار نہیں ہے دوسرا میں نے اپنی کل ریسرچ کی کہ یہاں پہ پہلے ہی پنجاب گورنمنٹ کا جو اپنے وہاں پہ جو urban unit کا ایک سروی آیا انہوں نے کہہ جائے یہ بحث کہ یہ کیوں ہے 83% جو ہے یہ transportation کی وجہ سے ہے اور transportation کے دو مسئلے ہیں کہ ایک چوائس آف فیول کہ آپ وہ والا فیول استعمال کر رہے ہیں وہ پٹرول جس کے اندر کاربن اور سلفر کا میار بہت ہے اور جو یورپین طریقہ ہوتا ہے کہ جناب یورو فائیو کے سٹینڈرڈ کے مطابق جو کہ امپورٹن فیول آتا ہے وہ صرف ہمارے ہائی آکٹن میں ہوتا ہے جو کہ ہمارا 70 فیصد جو 50% تو ڈریکلی یہاں ریفائنریز میں ہوتا ہے اور جو 50% میں 70% اگر پٹرول جو کہ زیادہ تر شہروں میں استعمال ہوتا ہے وہ 70% ہے انہیں کہا جی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا transportation میں ایک امیشنز ہیں ایک فیول آف چوائس دیتا ہے تو ریفائنریز سے کل چک کیا انہیں کہا جناب ہمارا گورنمنٹ سے معاہدہ ہونا تھا 21 اکتوبر کو یہ حال ہی میں انہیں کہا جی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ جو پروڈکٹ پٹرولیوم پروڈکٹس کے اوپر جو ہے نا سیلز ٹیکس اٹھا دیا ہمارے یہ وہ اس کے ساتھ بنایا وہ ایگریمنٹ تھا لہذا انہوں نے سائن نہیں کیا اور کسی نے پرائم نیسٹر کے بھی آپ بات کر رہتے بجائز کے کہ ان کو بٹھاتے اور ان کے اگر وہ ہو بھی جائے زبیر تو اگر آج بھی سائن ہو تو تین سے سات سال لگیں گے ان ریفائنریز کو اپنے اپگریڈ کرتے ہوئے مشینری کو افیشنسی نظام کو تین سے سات سال یعنی آپ اگلے پانچ سال بھوڑ جائیں کہ اگر آپ تین سے سات سال کہ یہ ہو پائے گا افیشنسی پہ بھی آتے ہیں مگر یہ ریفائنریز والے ایشو پہ میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر اپنے ویوز دینے اچھا ایک تو دیکھنا آپ آمیر سب سے بڑا پاکستان میں جو مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ انکومپیٹنس میں ہمیشہ سے کہتا ہوں سب سے بڑا ایشو ہے یہ ساری چیزیں جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ دس سال کا ایک پلان بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں they should come much before the storm hits you مطلب چاہے وہ سلاب ہے چاہے وہ سماغ ہے چاہے کوئی اور calamity ہے اس کا پہلے سے آپ نے تیار پنجاب میں تو ہر سال آتا ہے تو پہلے جب وہ ہٹ ہو گیا جب پرسن ہو گیا تو اس لقت یہ ساری باتیں آنے شروع ہو گئی refinery کی بھی بات آنے شروع ہو گئی اور یہ ساری چیزیں یہ تو ساری چیزیں پہلے سے تیار ہونی چاہیے اب question یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت ہے جس کو میں کہتا ہوں تقریباً پونے تین سال ہو گئے ہیں ظاہر ہے April 2022 میں آئی تھی اور ان کی continuation تھی care ticket تو یہ ساری چیزیں the little steps we want to میں ہر field میں یہ کہتا ہوں جب وہ privatization ہو چاہے کوئی اور چیز ہو we want to know the little steps that were taken during these last two and a half or more than two and a half years کہ آپ نے کیا کیا تھا smoke کے لیے آپ نے کیا وہ steps اٹھائے تھے کہ جی اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں پہتر ہو سو وہ یہ چیزیں تو جب تک آپ explain نہیں کریں گے اب یہ بیٹھ کے کہنا کہ ہم long term strategy بنا رہے ہیں یہ ہمیں جولائی میں باتیں سننے کو ملنی چاہیے تھی اگست میں سننے کو ملنی چاہیے تھی کہ جی یہ ایک چیز ہے جو ہر سال اٹھ کرتی ہے پجاب میں اور سموک کا سیزن سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ چالیس پرسنٹ جو پنجاب کے اندر آپ ایٹی تری پرسنٹ اگر فیول کی وجہ سے اور امیشنز کی وجہ سے ہے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے تو یہ دو تی ہفتے پہلے ہوا تو کسی نے غور بھی نہیں کیا کہ جناب یہ سائن نہیں کیا اور یہ ریفائیڈری والوں کا کیا آرگیویٹ تھا اور پریاریٹی نہیں بنایا گیا تو جس کا یہ مطلب ہے کئی سالوں تک جو ہے خد و خال وہ آپ سری کہہ رہے ہیں دس سال منصوبہ کے لیے ابھی ہمیں پتا کہ خد و خال کیا ہیں لیکن آمیر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف بہت شورٹ ٹم دیکھتے ہیں ہر چیز میں چاہے وہ اسلامباد پہ ہمارے پولٹیکل کلاس بیٹھی ہو یا بابوز بیٹھے ہو وہ شورٹ ٹم دیکھتے ہیں لانگ ٹم ہمارے میں وہ جو کہتے ہیں ریفارمز ہم کر رہی نہیں سکتے اور جب تک ریفارمز نہیں ہوتے تو صحیح نہیں ہوتا ایکرامی گروت نہیں ہوتی سسٹینیبل بیسیس پر بیکوز اس کا جو نتائج ہیں جو لوگوں کو نظر آئیں گے وہ اوور اپیریڈ اف ٹائم نظر آئیں گے ہم وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو آج ہم نکال یہ دیکھیں بڑی بیوٹیفول موٹر پائک نکالتی بڑی بیوٹیفول بس نکالتی تو وہ یہ چیزیں جب ہم اس پر فوکس کرتے لانگ ٹم فوکس حالانکہ میں کہتا ہوں بڑا بیسک ہے آپ اپنے گھر میں جب بچوں کی پرویش کرتے تو آپ میں بڑا پیشنس ہوتا ہے you are not impatient کہ یہ ایک سال ہو گیا پڑھتے ہوئے ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں آیا you are ready to wait for 10, 12, 16 years اور more تاکہ وہ بچہ پورا that is what is comparable to a reform کے لانگ ٹم اجنڈا لے کے چلیں اب یہ ظاہر سے بات ہے ہمارا تو سوال یہی بنے گا اور خاص طور پر جو آپ نے perception perception نہیں وہ تو reality ہے کہ آپ یہاں پورا پنجاب سفر کر رہے really سفر کر رہے اسلام آمداد میں یہاں آتے وقت جو ہے کل بڑا مشکل سے سانس نہیں آرہا اسلام آمداد جیسا شہر بھی اٹک سے لے کے رہیم یار خان تک throughout ناسا ابھی ناسا کی وہ ہے پرائیم منسٹر شوٹ بھی ٹاکنگ کہ سپیس سے نظر آرہا ہے پنجاب تو پرائیم منسٹر کو اگر تقریر ہی کرنی تھی اظہر بائی جان نے تو ان کو بات کرنی جائی تھی کہ لیڈیز ان جنٹلمن میرے ملک پہ تو اس وقت نیچرل ایک ڈیزاسٹر ہے میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جی پاکستان کو کبھی سہلاب کے حوالے سے کبھی سموک کے حوالے سے کبھی دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں کلائیمٹ چینج کی وجہ سے how much support we need professionally also and financially also سو وہ تو وہاں سے آئیں گے اور وہ میرا خیال ہے ان کو شاید احساس بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر دیکھ رہی ہے حالانکہ پرائیم منسٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ ان کی اپنی فیملی سے ان کا تعلق ہے یا کسی اور سے and then as president of the party نواز شریف صاحب he is the president of the party which is in power both in the province and at the center تو ان کی اپنی ایک اس لحاظ سے بھی responsibility بنتی ہے یہ پنجاب کا administrative وصلہ نہیں ہے بلکل پرائیم منسٹر کی اس لیے ہے کہ جو باقی 83% کے اندر second point جو تھا وہ ہے emissions کی وجہ سے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں پرانی دنیا بھر میں اس کا solution نکل جا رہا ہے وہ green energy وہ electric vehicles رہا رہے ہیں کم از کم انڈیا میں ساری سرکاری انہوں نے جو transportation وہ تو اس پہ electric پہ کر دی ہے تو auto policy اس سے related ہے کہ آپ اپنی 70 سال میں نہیں بنا سکے تو ابھی کم از کم اس کی طرف چلے جائیں چونکہ نہ صرف کوئی اور کی economy کو ٹھیک کرے گا environment کو ٹھیک کرے گا even مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ شہری رحمان اس پہ بات کرتی تھی وہ اپنے دور کے اندر وہ اچھے ان کے وہ performance رہی وہ بھی باقو میں نظر آئیں اور انہوں نے بلاول صاحب کو نہیں سمجھایا کہ یہ کیا بیوکفانہ قسم کی بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں باران کروڑ پنجاب کے وہاں جو آئے ہیں اگر وہاں ساس نہیں آرہا تو کراچی میں آ جائیں آٹو پالیسی بھی مچا رہا ہوں کہ وہ جو آٹو پالیسی آٹو پالیسی دیکھیں اس میں بھی electric car کے حوالے سے اگر آپ پچھلے پانچ سال دیکھیں گے کہ ہماری حکومتوں کو یہ پہلے تو یہ فیصلہ کرنے میں آج تک نہیں سمجھائی کہ ہم نے encourage کرنا ہے یا discourage کرنا ہے اگر آپ نے encourage کرنا ہے جو کہ encourage کرنا چاہیئے تھا تو پھر آپ نے اس کے حوالے سے import duties taxes وغیرہ اس کے حوالے سے encourage کرنے کے حوالے سے آپ کو اس taxation policy اور import duties کرنے چاہیے اس پر کبھی اتنی بڑھا دیتے تھے کہ لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا تھا and that is why over the last many years جب سے ساری دنیا میں وہ introduce ہوئی ہے اور successfully introduce ہوئی ہے encourage کیا جاتا ہے as compared to the normal car جس سے emission بھی ہوتا ہے جسے جو آپ نے ذکر بھی کیا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک وہ policy اور encouragement کیونکہ آپ جب تک differential اتنا create نہیں کریں گے تاکہ لوگوں کے یہ آسانی ہو کہ وہ opt کریں electric cars تو اس کے بعد فرزامپل لاہور سے اسلامباد کے دریانے میں بھیرا میں charger اس کے جو charging system ہوتا ہے وہ اس کا جان کے نہیں کیا جاتا بلکہ discourage کیا جاتا ہے اور وہ جو آئی بھی کچھ وہ بیٹ بچا کے لوگ چلے گئے بیچ میں مافیاز آ جاتے ہیں جو کہ جن کا ہائیبریڈ کار کی طرف بات کر دیں گے یا وہ پرانی والی کاریں چلتی رہیں گی ابھی بھی کوئی اس کے اوپر implementation ہی ہے بس باتوں کی حد تک بات چلتی ہے میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ اس میں کوئی clarity نہیں آئی ہے یہ پچھلے 6-7 سال سے یہ تھی ہے اور جس طرح سے facilitate کرنا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو وہ اگر آپ electric cars کو encourage کر رہے ہیں تو اس سے جو بھی چیزیں جڑی بھی ہیں اس کو بھی تو encourage کرنا ہے تاکہ لوگ اگر لاہور سے نکلیں تو راستے میں اگر ان کو کچھ کرنا ہے تو اس کی facility بھی ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو لوگ سائے سے بات نہیں use کریں گے جی بالکل میں کیونکہ آپ نے یہ بات کیا کہ جناب reforms ان سے تو چھوٹے چھوٹے reforms نہیں ہوتے روز تقریر اور انگزیف صاحب بھی روز فرما دیتے ہیں کہ اب وقت آگیا reform کرنے کا بھائی ساری report یں آ چکی ساری committee بن چکی سارے چیزیں اب کرنے کی بات ہے تو کرنا تو کیا ہے میرے پاس یہ سروے آیا ہے اکیومیلیٹیو لاؤسز ہم ان کا ایسویز کا دے چکے میں ہیں اور اس کے نظائر ہے نیشنل ہائیوی پی آئیے اور ریلویز اور ابھی ہم نے پی آئیے کا حال دیکھا کہ آکشن جس طریقے سے کروائی گئی کیونکہ آپ پرائیوٹیزیشن کے منسٹر بھی رہے میں ہیں کہ کیا مزاک اڑایا گیا پوریا اس کے بعد کون آئیے گا کہ سنگل بیٹ کے اوپر کیبنیٹ اپرووال کر جاتی اور انہیں پھر سب ٹی وی کے اندر لائیو دکھے مزاک اڑایا کہ یہ داس ملین لے لیں سار کرپیٹ نہیں گریدا جاتا جی سورتیار یہی تھی دیکھے نا وہ اتنا پی ٹی وی لائیو دکھا رہا تھا ایک تو آپ سنس دیکھے اس کو تو کوالیفائی کرنا ہی نہیں تھا لیٹس پوز کہ وہ دے دیتا ایٹی فائی بلین بٹ دے دیتا کیونکہ اس میں آمیر دو اوبجیکٹرز ہوتے ہیں پرائیوٹائزیشن میں ایک ہوتا ہے کہ جی حکومت کے لیے حکومت اپنے لاؤسز کو امیڈیٹلی کٹ کریں اور ایک پیسہ بھی بلیڈ نہ ہو بکوز آپ جیسے ہی آپ پرائیوٹائزیشن پروسس آپ نے کیا مکمل کیا آپ نے چابیاں پکڑائیں پرائیوٹ سیکٹر کی جو بھی کمپنی لینے کے لیے جا رہی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ختم ہوگی حکومت کے لیے لاؤسز ختم ہوگے میرا اور آپ کا پاکستان کے عوام پر بوجھ ختم ہو گیا دوسرا جو اوبجیکٹیو ہوتا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز اے لائن ہے اس کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں for example you have to انشور کہ جی وہ پاکستان کے عوام کے پوائنٹ او ویو سے اس کی قولیٹی اور سرویس امپروف ہو وہ ایکسپینشن ہو اس کی وہ کپیڈ کر سکے اور پاکستان کے عوام اس سے بینیفٹ لے سکے جیسے لیٹس سی ایچ بیل تھا ایچ بیل یا یو بیل تھا سو اس کا پرائیوٹائزیشن کا ایک تو ظاہر ہے حکومت کے لائسز ختم ہوگئے دوسرا یہ ہے کہ جی ان کی جو قولیٹی او سرویس تھی to the people of پاکستان وہ significantly improved that is the number two اب آپ ایک ایسے بیڈر کو دینے کے ایچارے تھے انویسٹمنٹ آئے یہ ساری چیزیں ملا کے پیکج ہوتا ہے بالکل جی رکھئے گا جی تو آپ ایک ایسے بیڈر کو دے رہے تھے جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا اس نے compete کس سے کرنا تھا on the international area اس نے ایمیریٹ سے قدر سے australian airline سے بڑے شیئر ویس سے اند اتحاد سے اور ان سب airline سے کرنا تھا اور domestically یہ جو ہمارے private sector کے تین چار بڑے اچھے airlines ہیں اس کے ساتھ compete کرنا تھا یہ جو company bidding کر رہی تھی اس کا سب سے بڑے credentials یہ تھے زبیر کہ ان کی ہاؤزنگ سوسائیٹی جو ہے اسلامباد ائرپورٹ سے ملکہ ہے تو وہ پتہ نہیں کریڈنشل ہوں کے ہم ائرپورٹ کے قریب رہتے ہیں ہماری ہاؤزنگ سوسائیٹی اس کے ساتھ ہے تو یہ یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی comes close to جو پرائیوٹائزیشن منسٹر ہیں علیم خان ظاہر ہے ان کا بھی تجربہ ہاؤسنگ سوسائیٹی ز بس گھنٹے یہ آپ کے سٹیکھولڈرز ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ پی آئی اے کی انٹائر پروسس پرائیوٹائزیشن میں وہ کبھی نظر آئے تھے کبھی بات کرتے جب وہ نہیں ہو سکی اور پڑا ریاکشن آیا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر لی اور اس میں انہوں نے وہ بھی پریس کانفرنس جو کی تھی میں بتا دوں کہ وہ بھی غلط کی تھی کہ میرا کام بیچ نہ تھا ٹھیک نہیں کر یہ بالکل غلط ہے انہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ جی ریسپونس بلیٹیز پریوٹائزیشن منیسٹری کی ہوتی کی کیونکہ جیسے ہی آپ ایکٹیو لسٹ پر ڈالتے کسی بھی نیشنل آئی 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 کر کے بیچیں گے نا یہ تو نہیں ہم کہ سکتے کہ جی جیسے کھڑی ہے ویسے آکے کوئی خرید لے لتیفہ سنگل بیڈ کی ایک آکشن تھی اور اس کے اندر کیابنیٹ نے پروو کیا اس کے بعد پھر انہوں نے نا سرم پی ٹی بی پر لائیو دکھایا انسٹرکشن ایشو کی گئی پریویٹ میڈیا کیلئے بھی کہ اس کو لائیو کٹ کرے اس لتیفہ کو ان کو احساس نہیں تھے کہ یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے لائیو دکھایا گیا اب نیکس ٹی کو ان ویسٹ کرنے کے رہے لائیو بلکل سہی کرتے تھے اور میں نے بات ادھر بھی کی تھی کہ پاکستان میں جو باقی دنیا میں ہوتا ہے اور وہ بھی